پاکستان نے اگوانسان کو ہرا دیا ہے اور اگوانسان کو یہ ثابت کر دکھایا کہ پاکستان کسی بھی ٹیم کا مقابلہ کرنا جانتا ہے یاد رہے کہ پاکستان سے میچ کھیلنے سے پہلے اگوانسان کی ٹیم کو بقیرہ طور پر بھارتی ٹیم کے جو اہم پلیر ہیں وہ بتاتے رہے کہ بابر کو کس ریقے سے آؤٹ کرنا ہے رزوان کو کس ریقے سے آؤٹ کرنا ہے اور شہین اور پاکستانی جو بالر ہیں سپینر ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تمام تصورتیال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس ریکے سے پاکستان نے اگوانیسان کو میچ میں ہرایا اور آصف علی کے چار چھکوں نے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جیت دلا دی ہے اور پاکستان لگتار تین کامیابیاں حاصل کر چکا ہے اگوانیسان جو خود پر بہت زیادہ ناس کرتا تھا راشد جو کہ وکٹ آؤٹ کرنے کے بعد اپنی انگلیز کے اشارے سے پاکستانی پلیئروں کو واپس جانے کا کہتا تھا آج وہ بھی دیکھتا رہا اور ان کی آنکھوں کے سامنے پاکستان نے پانچ وکٹوں سے میچ جیت لیا ہے پاکستان کی صرف پانچ وکٹیں آؤٹ ہوئی اور پاکستان نے تمام تصور پورا کیا اور وہ بھی ایک آور سے پہلے تمام تصورتیال آپ کے ساتھ شیر کریں گے پہرے دوستو ہوا کیا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے اگوانیسان کو پانچ وکٹوں سے ہرا دیا ہے دبائی میں کھیلے جا رہے میچ میں اگوانیسان نے تاس جیت کر پاکستان کو بولنگ کی دعوت دی شہین شاہ افریدی نے بولنگ کا آغاز کیا تو اگوان اوپنر نے ان کے خلاف دفعی انداز اپنایا دوسرے آور میں حماد وسیم نے حضرت اللہ کو چلتا کر دیا یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ محمد شہزاد نے شہین کو چوکہ لگایا لیکن ایک گین بعد دوبارہ اسی کوشش میں بابر آزم کو آسان کیچ دے بیٹھے یادری کے پانچ وے آور میں بابر آزم حارس رعوف کو بولنگ پر لائے جنہوں نے ایک مرتبہ پھر کپتان کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے ازگر اگوان کو اپنی ہی گین پر کیچ کر لیا جنہوں نے دس رنز بنائے حارس رعوف نے اس آور میں ایک سو ترونجہ کلومیٹر فی گھنٹا یا پچانوے میل کی رفتار سے ٹرنومنٹ کی تیسری گین بھی کروائی یادری کے پہلے ہی آور میں حارس نے جس کو آؤٹ کیا وہ اگوانسان ٹیم کا اہم کھلا رہی تھا حسن علی نے اپنی سپیل کی پہلے ہی گین پر کپتان بابر آزم کی مدد سے دس رنز بنانے والے رحمت اللہ کو چلتا کر دیا چار وٹے گرنے کے بعد نجیب اللہ اور کریم جنت نے سکور کو چونسٹ تک پہنچایا لیکن ہمار وصیب نے اپنے کوٹے کے آخری آور کی پہلی گین پر کریم جنت کو وکٹ حاصل کر لی پانچویں وکٹ گرنے کے بعد کپتان محبن نبی وکٹ پر آئے اور اگوانسان نے اپنی بیٹنگ سنبھال لی اور پاکستان کو بہت برے طریقے سنبھالنا شروع کر دیا اب دیکھیں کہ نبی اللہ نے شاداب خان کو چھکا لگایا لیکن پاکستانی سپینر نے بہترین انداز میں میچ میں واپسی کرتے ہوئے اگلی ہی گین پر انہیں آؤٹ کیا کیپر کے ہاتھوں کیش گیا یاد رہے کہ چھتر رنس پر چھیں وکٹے گرنے کے بعد محبن نبی کا ساتھ دینے گل بین نائب آئے دونوں بلے بازوں نے ٹیم کو سبالتے ہوئے ساتھویں وکٹ کے لیے اکتر رنس کی شراکت قائم کر کے اپنی ٹیم کو مجموعی سکور تک لے کر گئے پیارے دوستو انیس کے اٹھارہ آور میں گل بین نے حسن علی کے خلاف ایک آور میں اکتیس رنس بنائے اور پھر حارس روف کے اگلے آور میں پندرہ رنس بنے اگوانستان نے مکررہ آور میں چھیں وکٹوں کے نقصان پر ایک سو سنتالیس رنس بنائے محبن نبی نے پینتیس گندوں پر پینتیس جبکہ گل بین نے پچیس گندوں پر پینتیس رنس بنائے پاکستان نے حدف کا تاکب شروع کیا تو انیس کی تیسرے آور میں چھکا مارنے کی کوشش میں محمد رزوان مکمل طور پر اپنا ہوش کھو بیٹے اور اپنا کیچ بونڈری پر دے دیا محمد رزوان جب آؤٹ ہوئے تو اگوانستان کی ٹیم نے بہت زیادہ خوشیہ منائی کیونکہ محمد رزوان نے انڈیا کو بھی بہت برے طریقے سے مارا تھا اور محمد رزوان کو آؤٹ کرنے کے لیے انڈیا کی جو ٹیم تھی وہ اگوانستان کے بالر کو مچھوے دیتی رہی کہ کہاں پر بیٹنگ کرنی ہے کہاں پر فیلنگ کھڑی کرنی ہے اور محمد رزوان کو کس طریقے سے آؤٹ کرنا ہے جب محمد رزوان آؤٹ ہوئے تو پورا گرون جھوم اٹھا تمام تعلق اگوانستان کو سپورٹ کرنے والے تھے پاکستانی جتنے بھی فین تھے وہ خاموش ہو کر بیٹ گئے کیونکہ پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا تھا یعنی کہ محمد رزوان آؤٹ ہو گئے تھے لیکن مزید کی بات یہ تھی کہ بابر گریز پر موجود تھے اور اگوانستان کو ڈر تھا کہ اگر بابر گریز پر رہتا ہے تو میچ ایک طرف ہو جائے گا پاکستان آسانی سے جیت جائے گا آپ بتاتے چلیں کہ بابر کا ساتھ دینے فخر زمان آئے اور دونوں بلے بازوں نے ذمہ داری کے ساتھ کھیل پیش کرتو یہ ٹیم کی نف سینچری مکمل کر لی فخر زمان تیس رن بنانے کے بعد پرویلین لوٹ گئے فخر زمان اگوان کپتان نبی کی گین کو سمجھنے میں ناکام رہے اور انہوں نے ریویو بھی لیا لیکن اس میں کامیاب نہیں رہے اور وہ آؤٹ ہو گئے محمد حفیظ رشید خان کو چھکا مارنے کی کوشش میں آسان کیائج دے بیٹھے بابر آزم نے ٹونیمنٹ میں اپنی دوسری نف سینچری مکمل کی شوئے ملک نے راشد خان کو چھکا لگا کر رن ریٹ کام کرنے کی کوشش کی لیکن بابر آزم اکاون رنگ بنانے کے بعد پرویلین واپس لوٹ گئے پاکستانی ٹیم ابھی اس نقصان سے سملی بھی نہ تھی کہ نوین کے اوور میں مستقل جدوجیت کرنے والے شوئے ملک بھی وکٹ کیپر کو کیج دے کر چلتے بنے اس سے قبل میج کے لئے اگوانستان اور پاکستان دونوں نے گجیسہ میج کی فتح الیون کو برقرار رکھا تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت اور نوزلینڈ کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کو نفسیاتی برتری حاصل ہے پاکستان نے اپنے ابتدائی دونوں میچوں میں بل ترطیب بھارت اور نوزلینڈ جیسے مضبوط حریفوں کو شکست دی جبکہ اگوانستان نے اپنے پہلے میچ میں سکار لینڈ کو با آسانی سے ہرا دیا تھا میچ کے لئے پاکستانی ٹیم میں بابر آزم کپتان فخر زمان محمد رزوان شیف ملک حارس رعوف محمد حصفیز شہین شاہ حسد علی حماد وسیم عاصف علی شہداب خان شامل ہیں اگوانستان کی ٹیم میں تمام تر وہ بہترین کھلاڑی مجود تھے جو پاکستان کو ہرانے کے لئے آئے تھے آخر میں جو پوری گیم تھی وہ مکمل طور پر عاصف پر آگئی اور بارہ گندوں میں پچیس رنس کی ضرورت تھی یاد رہے کہ عاصف نے ایک مرتبہ پھر تاریخ رکم کر دی اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جتوا دیا عاصف نے چھے بالوں پر چار چھکے مار دیئے اور ایک اوور ابھی رہتا تھا کہ پاکستان میچ جیت گیا عاصف ایک مرتبہ پھر ہیرو بن گیا اور پورے گرون میں پاکستان زندہ بات کنارے لگنے لگ پڑے وہ پاکستانی ٹیم جو مایوس ہو کر بیٹھی تھی کیونکہ میچ بہت زیادہ مشکل میں چلا گیا تھا عاصف نے یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا کے بہترین بلے باز ہیں اور میچ کو فینش کرنا وہ آسانی سے جانتے ہیں اتنے بڑے گرون میں اتنے زیادہ کراؤڈ کے سامنے اور اس پریشر میں کھیلنا آسان نہیں ہوتا لیکن پاکستانی ٹیم نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی کو بھی ہرانے کی سہلیت رکھتے ہیں پاکستان کے دو میچ اور رہتے ہیں یاد رہے کہ وہ میچ آسانی سے پاکستان جی سکتا ہے کیونکہ وہ ٹونمنٹ کی سب سے لو ٹیمیں ہیں جن کے ساتھ پاکستان کا میچ ہے مشکل ترین تین میچ پاکستان اس وقت جیت چکا ہے